حضرت عمر کے لئے دعا مانگی خجوش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لئے دعا مانگی حضرت عمر تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو قتل کرنے والے کے لئے دعا مانگی وہ دعا ان کے حضر میں قبول ہو گئی ورنہ مخالفت ہے کہ مخالفت زیادہ شدید نہیں ہے مخالفت کی زیادہ مشکل نہیں ہے مخالفت والا تو ستر جائے گا زیادہ آدمی کے لئے مسئلہ مشکل ہے مخالفت نہیں ہے زیادہ ہے ایناد کہتے ہیں اس کو کہ جس کی طفیت میں ایناد اور زید ہوگی کہ اس کا سمر نہ مشکل ہے وہ نامراد ہوگا اور اس کو ہدایت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ زیادہ ہے کہ جتنے جب اجت جدی ہیں یہ سب نامراد ہوں گے چنانچہ جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے نامراد ہوئے ہیں ابو جہل ہوا ابو لہب ہوا اور دوسرے اس لائن کے ہر زمانے میں کہ ان کی زید ان کو نامراد بنائے گی شیطان کی زید ہے سب سے زیادہ کہ وہ تو قیامت تک لعنت ہی میں ہے وہ ونہ کہ مخالف ہیں کہ کوئی بات نہیں مخالف تو آ جائے گا اس کو معقول ملے گا اس کے ساتھ احسان ہوں گے اخلاق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو دوستی سے بدل لے گا اس کے لئے احسان اور اخلاق کی صفت بھی ہے کہ احسان اور اخلاق کی صفت جب مسلمان میں آ جائے گی تو وہ اپنے دشمن کو دوست بنائے گا اس کا یہ بڑھتا ہو احسان کا کہ دوسروں کو دوست بنائے گا اس کی دشمنی قتم ہو جائے گی اتفا باللتی ہے احسان فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ برائے کا بدلہ بھلائی سے دو اس کو برائے کا دفعہ کرو بھلائی سے تو احسان تمہارا برتا و احسان کا ہوگا تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا یہ انام اللہ تعالیٰ کا کہ محبت پیدا ہو جائے گی اور محبت ایمان کے برکات میں سے ہے کہ جب ایمان پھیلتا ہے تو محبتیں پھیلتی ہے اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ سَيَجَعْلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَغُدَّا کہ ایمان اور اعمال کہ اس کا اثر یہ ہے کہ مودت اور محبت پیدا ہوگی اور محبت کے بعد سارے کام آسان ہو جاتے ہیں بغیر محبت کے سارے کام مشکل پڑتے ہیں اور محبت میں سارے کام آسان ماں اور باپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے طرف سے کوئی مشکل ہے میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں لوانی ہے کہ ہاں بیٹا کتابیں نہیں ہیں کہ ہاں بیٹا سب چیزوں میں ہاں کیوں؟ محبت ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبت کی فیضہ ایمان اور عمل سے ہوگی جیسے صحابہ اکرام جنہیں محبتیں پہلے دشمن تھے قبیلے کا جواب وہ ختم ہو گئے تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے کہ جب دین آرے گا اللہ حالات بدلیں گے مدینہ